اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جارہیں اسیف ایرپورٹ سیکریٹی فورس کے بارے میں اسیف ایرپورٹ سیکریٹی فورس کارپورل اسی ایو ڈی سی الڈی سی اسسٹنٹ سٹینلوٹائپسٹم اینڈ میڈیکل اسسٹنٹ سویلین تمام سیٹس کے حوالے سے ہم بات کرنے جارہیں کہ ٹریننگ میں سٹارٹ سیلری آپ لوگوں کو کتنی دی جائے گی یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ہر کنڈیڈیٹس کے لیے جاننا جس کنڈیڈی کی ہے کہ سیلری آخر کار آپ لوگوں کو کتنی دی جائے گی کیونکہ آپ جو بھی جاب کرتے ہیں اس کے پہلا یہ رکارمنٹ ہوتی ہے کہ اس کی سیلری اچھی ہو تو یہ دپارمنٹ سیلری آپ لوگوں کو کتنی دے گا ریائش اور میڈیکل کے حوالے سے بات کریں گے کھانے کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیا پینشن ریٹائرمنٹ کے وقت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے اور نوکری آپ لوگوں کو کتنے سال کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ لوگوں کو ریٹائرمنٹ دی جائے گی کیونکہ اکثر دپارمن میں آپ لوگوں کو معلوم ہے اٹھارہ سال دس سال پندرہ سال اس کے بعد آپ ریٹائرمنٹ دے سکتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ میں کیا پرسس ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا فرسٹ میں یوٹیوب چینل پاکستان جا آپ سیون ایٹ نائن کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی اپ ڈیٹس باوقت میتی ریڈیئر کنڈیٹس انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں میں ڈیوٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تمام سکیل وائز ڈیوٹی ڈیوٹی کیا ہوگی اور اس کے حوالے سے یہ ہر کنڈیٹس کے لیے جانا بھی ضروری ہے فیلال ابھی جو پوائنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے میں کلئر کر دوں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے پینشن دی جاتی ہے یہ نہیں ڈیر کنڈیٹس پینشن دی جاتی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارہ فیڈرل کے اندر آتا ہے اور یہ جو ادارہ ہے آرمی کے اندر کام کر رہا ہے آرمی کا میجر جنرلیس کے ان پر جو ہے کمانڈ کرتا ہے تو اس کے تحت یہ جو ہے ادارہ چل رہا ہے بارٹمنٹ میں آپ لوگوں کو نوکری کتنے سال کرنی پڑے گی ڈیر کنڈیٹس اگر آپ لوگ نوکری مکمل کرتے ہیں تو پچیس سال کے بعد آپ لوگوں کو ریٹائرمنٹ دی جائے گی وہاں پر آپ لوگ تمام لازمات لے سکتے ہیں جس میں پینشن آپ لوگوں کی دی جائے گی جو آپ لوگوں کا پیسے کا سسٹم وہ تمام پر حصہ ہوگا لیکن فیڈرل کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ پچیس سال کم سے کام نوکری کرتے ہیں اس کے بعد ریٹائرمنٹ دی جاتی ہے کیونکہ ریزائن تو آپ جب مرضی دینا چاہیں دے سکتے ہیں اس میں آرمی کی طرح ریزائنیشن کی کوئی پبندی نہیں ہوتی لیکن یاد رکھیں اگر آپ پرموشن لے کر کسی اور ڈپارٹمنٹ بھی جا سکتے ہیں مطلب اگر آپ ایس ایف میں برتی ہوئے تو کسی اور میں اپلائے کرتے ہیں تو یہاں سے انو سی لے کر آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں آگے دی ہم بات کر لیں آپ لوگوں کی سیلری کے حوالے سے جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ہر کینڈیڈیٹس کے لیے جاننا ڈیر کینڈیڈیٹس دیکھیں جو ای ایس آئی اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر ہے بی پی ایس الیون اس کی جو سٹارٹنگ سیلری ان ایرپورٹ سکرٹی فورس تھرٹی سکس تھاؤزنڈ انڈ سمتھنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کی سٹارٹنگ سیلری دی جاتی ہے تھرٹی سکس تھرٹی سیون اس کے جو ہے قریب قریب جو ہے آپ لوگوں کی سیلری ہوتی ہے ای ای ایس آئی کی سٹارٹنگ سیلری یہ میں کنفرم بتا رہا ہوں وہ کینڈیڈیٹ تصدیق کر سکتے ہیں جو اس بیچ فریش میں برتیوں ہیں یا جن کا کچھ جاننے والا ہے اس ڈیپارٹمنٹ میں جو کلوز جاننے والا ہے جو مطلب ان کو جھوٹ نہ بزائے سچ پر مبنی چیزیں ان کے ساتھ شیر کرے تو اتنی ہی سیلری آپ لوگوں کو دی جائے گی اور جو کارپورل ہے اس کی تھرٹی سیلری فور جو ہے آپ لوگوں کو سیلری دی جائے گی اس طرح جو ہے اسسٹنٹ یو ڈی سی آل ڈی سی کے حوالے سے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر میں اپلوڈ کر دوں گا وہاں پر آپ وان بے وان دیکھ لی جائے گا کیونکہ یہاں پر ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے جس وجہ سے کوشش کرتے ہیں شارٹ شارٹ چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پر بتائی جائیں ڈیر گرن ڈیٹس رہائش اور جو میڈیکل ہے میڈیکل بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے سی ایم ایج ایم ایج بغیرہ کا اور رہائش بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو دی جاتی ہے جو کہ بلکل فری ہوتی ہے اس کے آپ لوگوں کو چارجز وغیرہ پین نہیں کرنے پڑتے آگے جی لاسٹ جو کوسٹن ہمارا بچ گیا وہ تھا جی کھانے کے حوالے سے ڈیر گرن ڈیٹس کھانے جو آپ کی سیلری ہے جو تھرٹی سکس تھاؤزنڈ اگر تھرٹی سیمن ای ایس آئی کو سیلری دی جاتی ہے تو اس کی سیلری میں ایک الاؤنس ایڈ کیا جاتا ہے سکس تھاؤزنڈ کا وہ ہوتا ہے کھانے کے حوالے سے راشن الاؤنس ایڈ کیا جاتا ہے راشن الاؤنس میں سے آپ لوگوں نے پیسے الگ کھانے کے لیے جمع کرانے ہوں گے یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو الگ سے جو ہے وہ مطلب کے پیسے دی جائیں گے جو سیلری ملے گی اسی سیلری میں سے آپ لوگوں کو جمع کرانے ہوگے کھانے کے لیے مطلب کے کھانے کے لیے آپ جو سیلری دی جاتی اسی میں سے آپ کا ہوگا مطلب فری نہیں ہے آپ کو پے کرنے پڑیں گے لیکن ایک الاؤنس لگتا ہے اس الاؤنس کے تحت جو کہا یہ جاتا ہے کہ مطلب اس کا جو ہے سکس ہاؤزنٹ ہے لیکن فور ہاؤزنٹ آپ نے منتلی جمع کرانا ہوتا ہے امید کرتا ہوں کافی چیزیں آپ لوگوں کو ڈیپلی سمجھانے کی کوشش کیا سمجھ آگی ہوگی مزید اگر پھر بھی سمجھ نہیں ہے آپ کومنٹ میں ضرور کوسٹن کریں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز ڈیٹیل کے ساتھ آگاہ کریں گے تھنکس اور واشنگ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات